بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ایڈ ویورز ویلکم ٹو جوبز ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرنڈز ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے کل سے جرنل سینس کا اور یہ انٹی ایس کے پاسٹ پیپر جتنی بھی ہو چکے ہیں دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ایس اسٹی پی ٹی ڈی ایم سی ٹی 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 ایٹی پی ایس ٹی ان سب کے جرنل سینس کے جتنی بھی ایم سی کیوز ہو چکے ہیں دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پارٹ ون جو اس کا ہے آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کانلے اسی بھی دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے آج ہم اس کے پارٹو کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کا پارٹو ہے تو چلو فرینڈزو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل جوبز ایم سی کیوز کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے کہ کہ ایک پتہ ہوتا ہے اور پتے کا جو سب سے تین یعنی پتلا حصہ ایکسپینڈنٹ جو چوڑا حصہ ہوتا ہے گرین والا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لیمینہ کہا جاتا ہے option b is the correct answer اس کے بعد next question ہے question number 2 which of the following techniques is used to separate insoluble solid matters from liquid matters in a mixture of two سب سے پہلے آپ کو یہ cross forth کا question ہے اور اس میں وہ techniques ہیں کہ insoluble جو حل شدہ نہ ہو یہ میٹر جو ہوتے ہیں solid میٹر جو ہوتے ہیں یہ liquid سے کس طرح سے ہم الگ کر سکتے ہیں اس کا جو correct answer ہے وہ ہے filtration filter کے ذریعہ ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو سبلیمیشن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ ادھر شار detail میں دے سکتے ہیں سبلیمیشن وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک چیز جو ہو حرارت کی وجہ سے اوپر ہوا میں اڑ جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سبلیمیشن کہا جاتا ہے distillation کیا کہا جاتا ہے کسی کہتے ہیں distillation دو مایا کو الگ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی distillation اس کو کہتے ہیں اس کے بعد پسچن کی طرف جاتے ہیں کہ all of these are from of energy except کہ سارے جو ہیں light ہے یہ بھی فارم آف انرجی ہے sound بھی فارم آف انرجی ہے air جو ہے یہ فارم آف انرجی نہیں ہے باقی heat جو ہے فارم آف انرجی ہے اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option c air اس کے بعد سارے سارے سولن بورتے ہیں ابرہ ہوا یعنی جو چیز ابرہ ہوا ہو اس کو سولن یہ کارپلز جو ہوتا ہے فلاورز کا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو اووری کہا جاتا ہے آپشن سی ایز او کریکٹ انسر اس کے بعد نیکس قیشن ہے قیشن نمبر سیون یعنی جب وارٹ گزرتی ہے زمین سے اور بہت زیادہ سالت یعنی چیزوں کو اپنے اندر حل کرتی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کلشیم کہا جاتا ہے فرینڈز اس کے علاوہ میں آپ سب کے لیے یہ جو سوشل سٹڈی پاک سٹڈی پاک سٹڈی سوشل سٹڈی جنرل لالج اسلامی سٹڈی مائت وغیرہ جتنی بھی اس کے پاسٹ دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک ہو چکے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ایک سیریز دیں گے اور حل کریں گے سب سے پہلے یہ سیریز ختم ہونے کے بعد اس کے بعد نیکس قیشن ہے قیشن نمبر آٹھ مگنیشیم نائٹرائیڈ مگنیشیم نائٹرائیڈ کا فرمولہ کونسا ہے ایم جی تری این ٹو اپشن ڈی ایز اکوریکٹ آنسر یہ مگنیشیم نائٹرائیڈ کا فرمولہ ہے اس کے بعد قیشن نمبر نین کو دیکھتے ہیں نیچرل گیز کنٹینز ایٹی فائف تو نینٹی پرسنٹ آف نیچرل گیز جو ہوتا ہے یہ اب پنجانسی سی نینٹی پرسنٹ کس پر مشتمل ہوتا ہے میتین پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد فرسٹ پر جو ہے شارٹ ڈی ٹیل میں میتین ہے سیکنڈ پوزیشن پر اس میں کیا زیادہ چیز ہوتا ہے ایتین ہوتا ہے اپشن سی اس کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد قیشن نمبر ٹین کو دیکھیں ان بوائلنگ وارٹر جب وہ وارٹر جو ہے وہ بوائل کرتے ہیں یعنی وہ بلتے ہیں وارٹر موس فرام بارٹن ٹو ٹاپ وہ بارٹن سے ٹاپ کی طرف حرکت کرتے ہیں یعنی آتے ہیں تو یہ کس چیز کی ایگزمپل ہے یہ کنویکشن آف ہیٹ کی ایگزمپلز ہیں اپشن بی is the correct answer اس کے بعد ایک قیشن کی طرح جاتے ہیں قیشن نمبر 11 کو دیکھیں what was main contribution of ایڈوین حبل ایڈوین حبل کا contribution کیا تھا main contribution کیا تھا یہ ایک سینٹسٹ ہے اس کا یہ تھا کہ he found galaxies are not stationary اپشن بی is the correct answer اس کے بعد قیشن نمبر 12 کو دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا last question ہے all the matters in the universe was originally concentrated in one macrometer is the statement یہ کون سے کس چیز کا statement ہے یہ big bang theory کا statement ہے option a is the correct answer so friends یہ تھی آج کی میرے پاس ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی یوٹیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو بھی انوائیٹ کریں کہ وہ ہماری یوٹیو چینل جوپس کو لازمی سبسکرائب کریں لیڈ من عرف کین کے ساتھ اللہ حافظ